مونسف ٹی وی میں سوال کروں گا لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری دے دیتا ہوں دوستو اکثر رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے کھان پان کا سسٹم ہے اور جو ہماری نیند کا سسٹم ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور ان بگڑنی کے سسٹم کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہماری ہیلتھ پر اس کا اثر پڑتا ہے ہیلتھ پر جب اس کا اثر پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو کمزور فیل کرتے ہیں نہ صرف باڈی کے لحاظ سے بلکہ ان کو کمزوری اندر سے بھی محسوس ہوتی ہے اور ان کے فیس پر بھی اکثر وہ دکھائے دیتی ہے اور اکثر یہ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں رمضان میں جو نیند کا شیڈیول ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ اگر ڈاکٹروں کی مانے تو رمضان کے روزے اگر کوئی پورے رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو اس کے باڈی کا اندر کا سسٹم ہے وہ صدر جاتا ہے اور ایک صحت مند انسان کی طرف اس کو آگے بڑھاتا ہے تو رمضان کے فائدے بھی ہیں لیکن اس فائدے کا صحیح سے لوگ استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو جانکاری نہیں ہوتی ہے اور اس جانکاری کے ابحاؤں میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو یہ پریشانیاں نہ ہو اس کے لیے منصف ٹی وی لگتار کوشش کر رہا ہے اپنے ناظرین کو جو ہے ان کے جو سوال ہیں وہ لیے جائیں وہ رمضان کے دوران کس طرح سے فیل کر رہے ہیں کس طرح کی ڈائٹ ان کو لینی چاہیے کس طرح کی نیند ان کو لینی چاہیے ان سارے ٹاپک پر لگتار منصف ٹی وی کوریج کر رہا ہے اور اسپیشل گیسٹ جو ہمارے ساتھ آج ہیں میں ان سے آپ کو پہلے ہی روبرو کر آ چکا ہوں تو سب سے پہلے میں سیدہ امیمہ کی طرف چلوں گا اور ان سے سوال کروں گا سیدہ امیمہ رمضان چل رہے ہیں اور رمضان میں اکثر ڈائٹ کا ایشو لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ افطار میں ایک دم سے کافی ساری ہیوی چیزیں کھا لیتے ہیں اس کے بعد ان کو پوری رات بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جب ان کو دیکھتا ہے کہ میرا جو ہے بلکل پیٹ فول ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بولے اب میں سہری نہیں کروں گا اور سہری کرے بنا ہی میں سو جاؤں گا اور پھر دن میں اس کا کہیں نہ کہیں اثر دکھتا ہے کیونکہ وہ جو ڈائجسٹ سسٹم ہے وہ تب تک ڈائجسٹ ہو چکا ہوتا ہے کھانا اس کو ڈائجسٹ کر چکا ہوتا ہے اور پھر اس کو بھوگ لگتی ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اس میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہم لوگ کو بھوٹین ٹو سکسٹین آج روزہ رہتے ہیں جس میں بلکل ہی کھانا نہیں کھاتے اور اس کے چلتے ہمارا تو ہمارا تو ستمک ہے وہ ہم لوگ ایک دم سے زیادہ پھوٹ کھا لیا تو وہ اپنے کو بلوٹنگ محسوس کرتا ہے اور زیادہ heavy ہو جاتا جس اپنے کو ہیڈے ہوتا دیزی نیس پیل ہوتا اور بہت لاتاجی پیل ہوتا جسے کی ہم لوگ کا جو بوڈی بالانسے بلکل ہل جاتا تو اس میں اپنے کو کنا کیا ہے کہ لو پوڈ لینے کا ہے جس میں اپنے کو لو کیلوری لینے کا ہے اور ایک دم سے کھانے کی طرف نہیں جانا ہے کونٹیٹی لیولز میں لینے کا ہے آپ ایسا کریے کہ آپ خجور سے شاک کریے پھر بعد میں وارٹ یا پھر چیا وارٹ لینے جیے یا پھر نو کیلوری برنکس لینے جیے پھر بعد میں آپ لائٹ پروٹس لینے جیے یا پھر چانہ دان یا پھر دھائی وڑے بھی آپ لے سکتے آپ لائٹ رکھیں آپ کی افتاری پھر بعد میں آپ ناماز کے لئے چل جائیے یا پھر جو جم پھرک ہے آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے کیونکہ آپ ہیوی خانہ نہیں کھاتے اگر آپ ہیوی خانہ کھا کے جم یا ایکسرسائز کریں گے تو وہ آپ کو ریفلیکس فیل ہوں گا اور آپ کو الٹی کے بھی چانچز رہتے ہیں اور آپ کو وہ سینے پہ رہتا ہے اور آپ اتنی بہترین طریقے سے ایکسرسائز نہیں کر سکتے آپ کی لائف بوڈی جو بالنس ہے وہ ہل جاتی تو آپ کو لائٹ افتاری کرنا ہے پھر بعد میں ایکسرسائز یا ناماز جو بھی عبادت کرنا ہے اس کے لئے چل جائیے آپ اس کے بعد آپ ڈینر کنسیوم کریے ڈینر میں آپ بالنس میل لے سکتے جیسے کی جس میں کابز ہو پروٹین ہو فائبر ہو وائٹامین منرلز ہو جیسے کی دال روٹی یا پھر دال چاول اور پروٹین رکھنا ہے آپ کو اگر آپ نون ویج ہے تو آپ نون ویج بھی کھا سکتے چھیکن مطن بھی کھا سکتے یا پانیر بھی کھا سکتے بھی کم لینے ہیں آپ کو ڈال کی کونٹیٹی زیادہ لے سکتے اور اس کے ساتھ کچھو ویجیٹیبلز لے رہے ہیں آپ پھر لے رہے ہیں پھر پانیر لے رہے ہیں کیابیچ یا سپناچ لے رہے ہیں تو اس کی کونٹیٹی زیادہ رکھیے آپ کہ آپ کی کم کریے اور سہر امپورٹن ہے سہر سنت بھی ہے اور سہری کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ نورمل روز مدہ کی زندگی میں ہم لوگ چھے سے ساتھ میلز لیتے ہیں تو اپنے کو رمضان کے دوران میں ڈیوائٹ کنا ہے اپتاری ڈینر آن سہری آپ اس کے بیچ میں ایک سناک بھی لے سکتے ہیلتی سناک لے سکتے آپ مکانہ لے سکتے یا پھر چانہ یا روسٹت چانہ لے سکتے اس سے کیا ہوتا کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ بیلنس رہتی تو آپ کو یہ فور میل سنگلوٹ کنا ہے آپ کی رمضان کے دوران بھی جو آپ کو بیلنس رکھے جو آپ کی باڈی کو نریش رکھے سیدر شامہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ہم نے ذکر کیا تھا نیند کا اب کیا ہو رہا ہے کہ اکثر بہت ساری لوگ نیند کی وجہ سے سہری کو اگنور کر رہے ہیں جیسے میں نے اس بارے میں کہا تھا اور پھر ان کا جو ہے کہیں نہ کہیں جو ڈائجیسن سسٹم ہے وہ بگڑ جا رہا ہے ان کو اکثر روزے کے دوران بومیٹنگ کی حالات ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور فیل کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو رمضان کی وجہ سے روزے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے اور ہم مطلب انہیلتی سا فیل کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو مطلب کس طرح سے اپنی سہری کو مینٹین کریں اور پھر افتار کے بعد کس طرح سے اپنا ڈائٹ پلائن کریں کہ ان کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے السلام علیکم ہم 15 روزے ہمارے مکمل ہو چکے الحمدلاللہ اور ابھی تک یہی سوال ہے سب کا کہ یہ انڈائیجیشن پروبلم سے یا تو فٹیگ کی پروبلم سے ہیوی ہیڈنس سے ان سب چیزوں سے کیسے ہم باہر آئے یہ سلیپ بھی آپ کی صحیح نہیں ہو رہی سلیپ لیسنس کے وجہ سے بھی بہت ساری آپ کو انڈائیجیشن پروبلمز ہو رہی ہیں یہاں پہ مین فوکس بھی آپ کی ڈائٹ پہ آتا ہے کیونکہ مینڈفول ایٹنگ ہم نہیں کرتے جو سام میں رکھا ہے وہ کھانے جاتے ہیں جبکہ اگر آپ فاسٹ رکھتے ہیں بریکفرسٹ بھی ہوتا ہے تو ہم بریکفرسٹ کا مطلب کیا ہے ہم اپنا فاسٹ جو ہے رات تمام ہم سو رہے تھے پھر اٹھ کے ہم جو بھوکے رہتے ہیں وہ ہم کنزیوم کرتے ہیں تو that's a بریکفرسٹ بریکفرسٹ میں بھی ہم کچھ لائٹ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ کو زیادہ کوئی ایسی بلوٹنگ جیسی فیلنگ یا وامٹنگ یا رفلکس ایسی کوئی پرابلم نہ ہو بات اگر بریکفرسٹ میں ہم اکدم سے زیادہ ہیوی چیزیں کنسیوم کر لیں گے then it's going to cause you a problem تو مائنڈ فل یا تھوٹ فل ایٹنگ کے بارے میں میں بولنا چاہوں گے اور سب سے زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ آپ ہائیڈریٹڈ رہے carry yourself a water bottle افتار کے بعد آپ اپنے ساتھ ایک water bottle carry کریے اپنا خود کا کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کا water balance کر سکے اور آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو ڈی ہائیڈریٹشن کے وجہ سے بھی آپ کیا بہت سارا food جو ہے آپ کھا تو لیتے ہیں پر وہ digest نہیں ہوتا اور آج کل کیا ہو رہا ہے کمزوری اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ باہر کا کھانا زیادہ پرفر کر رہا ہے restaurant کا کھانا restaurant کا کھانا گھر کے کھانے سے مطلب taste ہی مانتے ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ پسند آتا ہیں لوگوں کو کیونکہ اس میں salt levels جو رہتے ہیں sodium levels extra رہتے ہیں چار ٹائم چار گناہ زیادہ رہتے ہیں گھر کے کھانے سے which makes it even more tastier یا it looks more delicious but وہ آپ کے لیے healthy نہیں ہے آپ منت میں ایک دو بار consume کرتے ہیں which is fine but اب آج کل کمزوری کے وجہ سے لوگ روزہ رہنے کے دوران پکا نہیں سکرے زیادہ cooking نہیں ہو پا سب سے یا جو بیچلرز یا جو یوت یہاں پہ کام کرنے آتی ہے یا سٹیڈیز کے لیے جو بھی آتے ہیں ان کو بہت پروبلم ہو جاتی ہے گھر کا کھانا کنجیوم کرنے میں اور healthy کھانا کنجیوم کرنے میں تو وہ لوگ باہر سکھاتے ہیں then that causes irritation that has a lot of oils and oil زیادہ ہے fat زیادہ ہے اس کے وجہ سے بھی آپ کو نین نہیں آتی then آپ کیا سوچتے ہیں روزے کے بعد آپ کی نیند میں پروبلم کرے گی تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اگر آپ healthy ڈائیٹ لیں گے اب شروعات کرتے ہیں آپ کے fruits and vegetables سے جس میں high fiber ہے high fiber اگر آپ لیں گے تو آپ کو acidity یا constipation یا کچھ بھی جو پیٹ کی بیماریاں ہیں وہ سب نہیں ہوں گی and اگر میں بات کروں thoughtful eating کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ packages پر جو ہے nutrient labels رہتے ہیں جس میں سارے calories mention ہوتے ہیں سارے nutrients mention ہوتے ہیں calcium vitamins and zinc iron ہر چیز اس میں جو زیادہ ہوتی ہے یا fiber اس میں زیادہ ہے biscuits میں بھی زیادہ ہے یا خاص ڈائیبیٹک لوگوں کے لئے ہے تو اس پہ label رہتے ہیں جس کو nutrient label بھلتے ہیں وہ thoughtful eating up کے label دیکھ کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہیں پہ supermarkets میں وہیں وہیں کھڑ کے وہ packages کو read کرتے ہیں and we think کہ کیا ضروری ہے اتنا time consuming ضرورت ہے آپ in سب چیزوں میں نکالیے کیونکہ that's your body آپ body کے اندر کیا چیزیں جا رہی ہیں آپ کو اس کی انفرمیشن رہنا بہت ضروری ہے and salts بھی جب ہم consume کرتے ہیں تو کچھ salt iodized رہتے ہے تھوڑے non iodized salts رہتے ہیں تو زیادہ آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے اندر کیا کمی ہے اس حساب سے آپ shopping کریے یا fill your cart healthy choices آپ اپنی رکھئے تو this can help you with your diet with your sleep and جیسا کہ میں نے بتایا افتار کے بعد آپ light چیزیں consume کریے fruits consume کریے vegetables consume کریے اور اگم سے oily سب کھانے کے وجہ سے آپ کی نین بھی ٹھیک سے نہیں ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ کی فوکس اور صبر رکھئے پر رکھئے پر رکھئے پر رکھئے نہ کہ ایلی یا سپائسی چیزوں پر رکھئے آپ کی نین بھی برابر سے ہوگی آپ healthy بھی رہیں گے ان fit بھی رہیں گے ڈوکٹر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نورمل دنوں میں بات کر رہا ہوں رمضان کے علاوہ کہ لوگ اپنے ڈائیٹ پلائن کرتے ہیں جو بھی جن کو لگتا ہے وہ تھوڑے سے موٹے ہو گئے ہیں تو کہ نہ کوشش کرتے ہیں کہ رات کا کھانا چھوڑ دیں یا دن کا کھانا چھوڑ دیں اس طرح کی وہ کرتے ہیں بہت کچھ بھی نہیں کھا تا پیٹ ہو گیا اور سیدھا سہری میں اپنے کھانے کو سمجھ سہری کو پلائن کیا اور اس طرح سے کر رہے ہیں کیا یہ واقعی ویٹ لوس کا کارن بنتا ہے کیا اس سے واقعی ویٹ لوس ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو بخار کی بھی اکسر ایک آیت آرہی ہے اس طرح سے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ جائے کہ میل سکپ کرنے کی ضرور نہیں ویٹ لوس کرنے کے لیے لیے آپ کو food چوائز دیکھنا ہے کی چیز آپ کی نقصان دے ہے اور آپ کو میل جیسے کہ میں باتا ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں ہم لوگ 5 6 میل لیتے تو رمضان کے دوران بھی ہمیں ایسے ہی میل ڈیوائیٹ کنا ہے اور اکسر زیادے لوگ کیا کرتے رمضان میں سوتے نہیں وہ سیدھا سوتے آپ ایسا کریے کہ پول جو آپ ایٹنگ وینڈو ہے پول میل میں ڈیوائیٹ کریے ایک دم سے افتاری پہ نہ جائے کیونکہ آپ سٹمک ہو جاتا جاتا جب آپ ایک دم سے 14 to 16 hours کا روزہ رکھتے فرس رکھتے آپ سٹمک سٹمک ہو جاتا تو ایسا کریے کہ نون کیلر رکھتے جیسے کی واتر ہو گیا چیا سٹمک گیا پھر واتر میلن بی بیس ہے فروٹ سکتے آپ ڈیوائیٹ کریے آپ رمضان شیڈیون میں exercise بہت ضروری ہے کولر جڑ گئے ہمارے ساتھ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے بتائیں اپنا سوال کریں پانی چاہیے رکھان میرے ایک پروبلم ہے جیسے میرے پیرو میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتا ہوں بہت درد ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے میں پانی زیادہ ٹھیک پاتی ٹھیک ہے ڈاکٹر میم آپ جواب دے سکتی ہیں وہ کہہ رہی کہ زیادہ کتنا پانی کنزوم کرنا چاہیے اور کتنا پانی پیئے کیونکہ زیادہ پانی نہیں پی پاتی ہیں اور پیرو میں اکثر ہیٹنگ کا آرہا ہے پانی پینا تو بہتر رہتا آپ کے لیے پانی نہیں پی سکتے تو آپ کوئی drinks لے لے سکتے جیسے آپ Herbert tea لے سکتے یا پھر black coffee لے سکتے black tea لے سکتے جو آپ کو پسند ہے جو آپ water liquid پسند ہے ویسے liquids آپ زیادہ سے زیادہ consume کریے یا پھر cucumber consume کریے watermelon consume کریے پانی تو آپ کے لئے ضرورت جیسے آپ باتایا کوکمل لے سکتے آپ کو مدد کرے جو آپ کو مدد کرے جو آپ easily کر سکتے آپ کے body میں یا پھر fruits juice لے سکتے آپ fresh fruits جو بھر کا بنا ہو باہر کا مطلب جیسے کیونکہ شوگری کنٹنٹ زیادہ رہتا ٹھیک ہے تو ہم جس آپ پہ بات کر رہے سوال آپ نے سنا تھا ہمارا کی ڈائیٹ جو ہے وہ مطلب نورمال دنوں میں اور عام دنوں میں وہ سوچ رہے کہ ہم جو ہے اس سے ہم ویٹ لوس کر لیں گے لیکن کہ نقصان میں رہتے ہیں سوال کیونکہ کیونکہ سوال لوس نہیں ہوتا آپ کا مزل لوس ہوتا یا پھر جو آپ کا وات کنٹنٹ ہے وہ لوس ہوتا جو ہیلتی ویٹ لوس فیٹ لوس رمضان ایک بہترین گولڈن چانس ملا ہمیں ویٹ لوس کرنے کے لیے اگر ہم صحیح طریقے جو اس طرح سے رمضان گزار جو کی عبادت بھی کرے اور آپ کی بھاڈی بھی صحت مند رہے تو اس طریقے سے پھلان کرنا اور پھلاننگ گائیڈنس کے لیے ویلیزا ملنس آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے اگر آپ کی ڈائیٹ ضرورت ہے کہ رمضان میں کس طریقے کا پارٹون کرنا آپ کو یہ بولا چاہتی ہوں کہ آپ میل سکپ مت کریے میل سکپ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ویٹ لاز کرنا ہے اس میں بھی میل سکپ نہیں کرنا ہے کھائیے آپ کونٹیٹی کم کریے یا پھر ہیلتی چوائسز رکھیے اپنے لائٹ افتاری کریے ایکسرسائز کریے نماز پڑیے عبادت کریے اور جو لوگ نہیں سوتے ڈائریکٹ افتار کے بعد سہری کر کے سوتے وہ لوگ کے لئے آپ ایک سناک آئٹیم پہ رکھیے جو کی ہو جاتا ہے آپ کا مکھانہ روستڈ پینٹس ہو جاتے ہیں اور لائٹ رکھیے اسی یہ کیا ہوتا ہے آپ کے جو انہیلتی جو سناکک کی کریویں گز رہتے ہیں وہ بھی آوائیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے سناک آئٹم کنزیوم کریے دینر کے اور سہری کے بیچ میں تو آپ کو جو آپ کے کریونگ سے وہ بھی ساٹسپائی کرتا ہے سہری لیجئے لائٹ سہری لیجئے جو آپ کو سونے میں پروبلم نہ کریں اور جو کی ہیوی نار ہے آپ کے سینے پہ نار ہے اور آپ کو جو وومٹنگ جیسا فیل نہ ہو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہمیں بھوک لگنے ہی ہیں یا پیاس لگنے ہی ہیں یا زیادہ کھانا کنزیوم کر لیں یا زیادہ وارٹر کنزیوم کر لیں کیونکہ ہماری باڈی وہ فود کو سٹور نہیں کر پاتی ہماری جو باڈی ہے وہ اس کا پروسس چلتے رہتا ہے وہ جائیڈس ہونا ہی ہے یا کھانا یا پانی اور آپ کا پیٹ ایمٹی ہونا ہی ہے تو آپ جتی خوراک ہے آپ کی جتی اپیٹ ہے اتنا ہی کھانا کنزیوم کریں اور اپنی صحت اچھی رکھی ہے شہمہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اکثر ہم لوگوں کے کچھ لوگوں کے جو کولس تھے ہمارے ان کی شکایت تھی کہ کہ کہیں نہ کہیں وہ صبح میں جو ہیں ان کا پیٹ مطلب کسی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے اکثر کیا ہو رہا ہے کہ مطلب وہ پوری طریقے سے کچھ بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ان کو کیا ہو رہا ہے لیکن وہ زبردستی جو ہے پانی بھی پی لے رہے ہیں سہری میں کہ بھائی ہمیں پوری دن بھوک لگے گی اور پھر زبردستی کھانا بھی کھا لے رہے ہیں تو کہنا کہیں اس کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ لوگ کیا کریں جن لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہے لیکن وہ پھر بھی کھانا چاہ رہے ہیں اور اس طرح سے ایسی situation میں کیا ہوتا ہے وہاں پر جو انسان کو جس کو یہ problem ہو رہی ہے they are deficit in some kind of vitamins یا minerals اگر آپ کے اندر صحیح سے vitamins یا minerals نہیں ہے then آپ کو یہ problem ہوتی ہے یا تو آپ کے اندر deficiency ہے یا تو وہ vitamin آپ کے اندر extra ہے تو جیسے کہ اگر دیکھیں iron لے لیجی اگر آپ کے اندر کم ہے تو آپ انیمک ہو جاتے ہیں اگر calcium آپ کے اندر کم ہے تو آپ کو ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے یہاں جب آپ کو بھوک نہیں لگ رہی مطلب آپ کا appetite اچھا نہیں ہے that means آپ کے اندر کچھ کمی ہے کوئی vitamin ہے ایسا you will have to get a check up مطلب آپ کو check up کرانا پڑے گا پتہ کرنا پڑے گا کہ کونسی چیز یہ ہے جو آپ کے اندر یہ problem create کر رہی ہے یا آپ کو کیوں بھوک نہیں لگ رہی یا آپ پہلے کی روٹین آپ کی کیسی تھی کیا پہلے آپ ٹھیک سے کھاتے تھے کیا ابھی ابھی یہ چیز شروع ہوئی ہے اس کا root cause آپ کو جارنا بہت important ہے to solve this issue پھر بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ overall vitamins, minerals کیا consumption کریں بہت سارے fat soluble اور water soluble vitamins جو آپ کو لینے چاہیے اور زیادہ complex problems آپ کو جب ہوتی ہے تب آپ کے body میں water soluble vitamins کم ہو جاتے ہیں یا vitamin C لے لو تو یہ سب کا کنزمشن آپ کو ایک حساب میں رکھنا چاہیے کہ آپ سارے fruits میں بہت سارے vitamins ہوتا ہے اور ویجیٹیبلز میں بہت ویجیٹیبلز میں بہت ویجیٹیبلز آپ کو ملیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ fruits ویجیٹیبلز پر فوکس کریں جس میں کنزمشن آپ کہ متا فرائیڈی پشن کریں لے پیوڑی پشن باک釜 رنال کیلکلائز فرم ہونا شروع ہو سکتے ہیں مطلب stones بھی آ سکتے ہیں تو آپ کو آپ کا جو ہے salt levels آپ کو maintain کرنا ہے ہر چیز میں اگر salt and sugar آپ زیادہ لیں گے تو آپ کو hypertension جیسی problems ہو سکتے ہیں blood pressure, diabetes so sugar and salt پہ ہم اپنے اتنا زیادہ concentrate نہیں کرتے focus نہیں کرتے ہم نہیں سوچتے کہ یہ اتنا سا sugar یا salt ہمیں اتنا نقصان دے سکتے ہیں a bowl full of ice cream or scoop of ice cream sounds delicious مطلب کتنا sound taste نہیں کر رہا ہے but ایک full bowl of ice cream میں آپ کو بہت زیادہ sugar آپ consume کر رہے ہیں تو ایک one two to five spoons is enough for your daily requirement آپ کے پورے دن کے sugar requirement کے لیے صرف five spoon of ice cream is enough مطلب آپ اپنی چائے والا شکر ہٹا دیجئے یا fruits میں جو sugar ہے وہ ہٹا دیجئے سو بھٹا کی ڈیلی ریکوارمنٹ آپ کی یہ آئیسکریم ہی پوری کر دے رہا ہے but ہم کتنے چیزیں نہیں ہی کنزیوم کرتے ہیں آئیسکریم کے ساتھ ہمیں چاہیے گلاب جامن اس کے ساتھ تو اور مزاج ہے تو یہ ہماری unhealthy eating habits ہے جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا month میں یا week میں ایک بار ایسا کچھ ہم manage کر سکتے but everyday ہم یہ دیکھتے اب تو آج کل تو افتار پارٹیز بہت ہو رہی ہے پارٹیز میں ڈینر کے بعد سویٹ نہ ہو ایسا تو ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے but آپ اپنے پوشن سائزز پہ آپ اپنے اپٹائٹ پہ آپ اپنے کریونگز پہ کنٹرول رکھئے and آپ جانئے کہ آپ کے اندر کیا کمی ہو رہی ہے and سب سے بیسٹ سلیوشن آپ کے ساری پروبلمز کا ہے پانی ہی ہے جیسے ایک ہمارے کولر نے بتایا کہ انہیں پانی پینے کی پروبلم ہے but انہیں پانی پینا چاہیے force yourself to have good amount of water three to four liters of water آپ کی daily requirement ہے آپ کو اتنا پانی کیسے بھی consume کرنا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ آپ ایک water bottle بھی اپنے ساتھ carry کریے اور اس چیز پہ اگر آپ اور زیادہ information چاہتے ہیں تو ہمارے ڈاکٹرز اور ڈائیٹیشن ویلیزہ ویلنیس کے پینل پر available ہے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں 94943-78609 پر اور information collect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امیمہ میں آؤں گا آپ کے پاس میں اکثر کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی problem ہو رہی ہے کہ انہوں نے سہری اپنے کی سہری کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ فوراں last moment پہ اپنے چائے پی لی اس کے وہ چائے جو ہے ان کا system بگاڑ دے رہی ہے چائے پینہ کتنا صحیح ہے بلکل سہری کے وقت سہری کے وقت چائے پینہ ضروری تو نہیں ہے وہ آپ کو جو آپ کی بوڈی میں وہ آپ کو حام کر لیکن تھوڑے لوگ ایسا تھے کہ جو ایڈکٹیٹ تھے چائے کافی کے بینے ان کا دن نہیں گزردہ تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ مائل چائے یا پھر مائل کافی پیجے چونکہ زیادہ سٹرونگ نہیں رہا کیونکہ آپ کے جو بوڈی میں ہے وہ ڈائیوریٹک جیسا ورک کرتا آپ کی بوڈی کو ڈی ہائیڈرٹ کر دیتا اور آپ کو نین کی بھی پروبلم آئے گی تو آپ یہ کو جس کریں کہ کم سے کم چائے پیجے یا پھر اپنے مک پی رہے تو ہاف مک پی جی ہاف مک پی رہے تو اسے بھی کم دو کود بس ہے کیونکہ آپ ایڈکٹ ہے ایڈکٹ ہے تو آپ کو کم سے کم بس ہو جائے گا رمزان کے دوران اور اس میں شگر کم کریے اگر آپ ڈائیویٹک ہے تو بہت کم شگر یوز کریے آپ بس ایسا 2-3 کیوز چھوٹے والے رہتے میں بھی آپ کے جو سٹریس لیویل سے وہ بھی کم کرتا یہ ہر بل ٹری آن کیا ملائن تی سب آپ کو مدد کرتا سونے میں اور آپ کے سرس لیویل سر رہتے وہ بھی کم کرتا تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریے اگر آپ اوائیڈ نہیں کر سکتے تو اس کی کم کر خاص کر سہری کی ڈائیٹ کو پلان کریں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے اور کس طرح سے اپنے میل کو ڈیوائیڈ کرنا ہے افتار کے وقت وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور کوشش کیجئے کہ 3-4-5-4 گھنٹے کی مینیمم آپ نیند لے لیجئے رات میں سہری کے بعد میں آپ نماز پڑھ کے کچھ نیند نکال سکتے ہیں اس طرح سے اپنی چیزوں کو پلان کیجئے اور unhealthy ڈائیٹ سے اور باہر کے کھانوں سے تھوڑا سب بچیں اور جیسے امیمہ نے بتایا کہ آپ تھوڑے وقت کے لیے تھوڑی سے چائے لے سکتے ہیں اگر آپ ایک کپ پینے کے آدھی ہیں تو اسے ہاف کر کر سکتے اگر جن لوگوں کو اکثر سہری میں پریشانی آرہی تھی کہ بھوک نہیں لگ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ موسیقی